کیا میرے آقا کا غلام کہلانے والا عاشق رسول کہلانے والا کیا وہ شراب کے اڈو پہ جائے گا کیا نبی پاک کا غلام کہلانے والی میرے آقا کی کنیز کہلانے والی پیارے آقا سے محبت کرنے والی ایک اسلامی بہن کیا بے پردہ گومے گی خدارہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں قربانی کی داستانیں رکم کی گئی ہیں عشق رسول نہیں تو زندگی بیکار ہے ہمیں تو اپنے آقا کے ساتھ جنت میں بھی تو جانا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر قیابت کے دن ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ میں نے تو اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کیا تم نے کیا کیا انہوں نے تو پیارے آقا کی حفاظت کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے کتنی قربانیاں دی میں نے اور آپ نے کیا کیا ذرا پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا دنیا میں اس وقت آپ جہاں کہیں ہیں سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ سے اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ سے دین مطین کی کیا خدمت ہو رہی ہے کوئی نام بلند ہو رہا ہے یا ماز اللہ مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اسلام کا نام برباد ہو رہا ہے ایسا نہ کرو یہ زندگی اچھی نہیں بیکار ہے وہ دل جو یاد رسول میں نہیں تڑپتا بیکار ہے وہ آنکھ جو نبی کی یاد میں نہیں بہتی آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائی میں آپ کو غار سور سے دعوت دے رہا ہوں اس مبارک مقام سے دعوت دے رہا ہوں آئیے اس مدری ماحول سے وابستہ ہو جائے گناہوں سے سچی تو عبا کر لے عشق رسول واقعی چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ ناظرین سوچ لیں یہ کیوں رو رہے ہیں یہ کیوں اتنے ایموشنل ہو رہے ہیں اتنے ان کے جذبات کیوں ہو رہے ہیں ارے آو تو سید آو تو اسلامی کے ماحول میں آقا کی یاد میں آنسو بہا کر تو دیکھو نبی کے عشق میں دل تڑپتا ہے تو اس کی لطفی کچھ اور ہوتا ہے اور ٹریکٹیکلی طور پر اگر واقعی عشق رسول بننا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا مدری ماحول اپنا یہ نیت کیجئے آج کہ میرا چہرہ میرا لباس میرا اٹھنا بیٹھنا میرا کردار میرا کھانا کمانا یہ سب انشاءاللہ آقا کی سنتوں کے بطا دکھو دعا ہے رب کریم سے ہم گناہ گاروں کی یا حاضری قبول فرمائے آئیے ہم مل کر اپن ایمان کا اس غار کو گواہ کرتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے مبارک غار تو گواہ ہو جا میں مسلمان ہوں میں حنفی ہوں میں قادری ہوں میں قادری ہوں میں رضوی ہوں میں عطاری ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوج فلمیں ڈرامیں گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے مچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلاریک واصحابیک یا نور اللہ یا نور میھ مولا تُ خیرات دی دی مولا تُ خیرات دی مولا تُ خیرات دی موسیقی 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 کیوں گی ہم گناہگار بڑی امید لے کر یہ آئے اللہ سب کے ہاتھ اٹھے اے مجربوں کو معاف کرنے والے یہ نہ دیکھ ہم کتنے گندے ہیں یہ دیکھ ہم کہاں بیٹھے ہیں جی مبارک اس مبارک فضا کا واسنہ اس مبارک آر کا واسنہ ہمیں معاف کر دیں ہمیں معاف کر دیں ہم بہت برے ہمیں معاف کر دیں ہمانے گناہو اللہ اے مریاکاروں کو معاف کر دیں ہم کھوٹوں کو معاف کر دیں ہم گتے ہیں مولا میں معاف کر دیں ہمارا کوئی کام صحیح نہیں ہے مولا ہم بخلاوے کے مرید ہیں میرے مولا اخلاص دور دور تک نہیں اس غار میں آنے میں بھی اخلاص نہیں نظر آرہا میرے مالکم جیسے بھی ہے بندے تیرے ہیں میرے شہر میں آئے ہیں تو نے مہمان بنایا ہمیں مخلص بھی تو ہی بنا سکتا ہے مولا ہمیں اخلاص دے دیں ریاکاری سے بچا لیں ہمیں اچھا کر دیں سچا کر دیں سترا کر دیں اپنی پسط کا بندہ بنا لیں اللہ آج ہمارے سارے گناہو معاف کر دیں ضغیرہ قرابی معاف کر دیں قبیرہ گناہو معاف کر دیں ہمارے چھپ کر کیا ہوئے گناہو ہمارے اعلانیہ گناہو معاف کر دیں اللہ اس بقام پڑھا کر بھی نہیں مکشے جائیں گے تو پھر کدھر جائیں گے بولا اے اللہ میں جنت سے محروم نہ فرما ہماری حتمی مخفرت کر دے ہمارے باباپ کو مکش دے ہمارے باباپ کے گناہ معاف کر دے ان کے سفید مالوں پر رحم کر بولا انہوں نے ہمیں بچپن میں پال پوس کے بڑا کیا انہیں بھی مکش دے بولا ہمارے بھائی بہنوں کو مکش دے ہمارے بیوی بچوں کو مکش دے اے اللہ ہمارے مرحوبین کو بخش دے آقا کی ساری امت کی بخشش کر دے اے رب نے کری بہت بہت گناہگار ہیں آئے ہیں اب یہاں سے لوٹے تو گناہگار نہ ہو مولا نیک بنا دے ہمیں سچا کر دے اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارے امیرے لے سنت دیکھنا چاہتے ہیں مدنی کافلوں کا مسافر بنا دے مدنی انعامات کا عامل بنا دے کفل مدینہ والا بنا دے نیچی نگاہوں والا بنا دے اچھا کر دے مولا بری زندگی نہیں گزارنا چاہتے گناہ کر کر کے تھگے مولا اب اچھا کر دے ہماری مدد فرما شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اے اللہ بڑی مرادیں ہیں بڑی امیدیں ہیں دور دور سے آئے کئی تو ایسے آئے ہیں مولا جو اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر لی ہے بس آگئے ہیں غنی کے در پر کہ جھولیاں بھر کے جائیں گے اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں سب کی جھولیاں بھر دے جو جو مرادیں لے کر آئے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے بیمار جو خود بیمار آئے ہیں یا بیمار چھوڑ کر آئے ہیں اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال دے دے اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے جو بیٹے کے تمنائی ہیں اے اللہ انہیں نیک سالے مغفرت کروانے والا بیٹا عطا فرمائے اے رب کریم جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دیں جو بچے حافظ ہیں ان کو قرآن پاک یاد رکھنے اور مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیں اے اللہ تُو نے یہاں بلایا تیرا کرم تیری قسم ہم قابل نہیں تیرا کرم تُو نے بلا لیا اے اللہ یہ کرم جاری رکھنا میرے مولا ہمارا یہ آنا آخری آنا نہ ہو جب تک زندہ رہیں ہر سال سال میں کئی کئی بار سرکار کے قدموں کی حاضری عطا فرمائے حج کی سعادتِ نصیب فرمائے اے اللہ ایمان اور آفیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرمائے جنت المقی میں مدفن عطا فرمائے جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرمائے اے اللہ کرم کر مبارک جگہ ہے قبولیت کا وقت ہے رات کا آخری پہر ہے ہمیں اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے اے اللہ ہمیں اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرمائے اے ربے کریم اے ربے کریم مرشد کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرمائے اے اللہ ہمیں ایمان پر دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے ہمارے پیر و مرشد کی خیر فرما ان کی آل کی خیر فرما دعوت اسلامی والوں دعوت اسلامی والیوں کی خیر فرما اللہ تمام علماء اور مشایخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما اے رب قریب اے رب قریب بالخصوص تجھ سے دعا ہے اس مبارک مقام پر ہمارے بطر عزیز پر نگاہ رحمت فرما اے اللہ ہمیں پھر سے امن و امان والا پاکستان عطا کر دے ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما اللہ اس پورے سفر میں عدب نصیب فرما بے عدبوں کے شر سے محفوظ فرما اللہم رب یسر و لا تعسر و تمم علینا بالخیر یا فتاح و بکا نستعی رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو الاقدتم باللسانی یفکہو کولی یا مکلب الکلوب ثبت قلبی علی دینک یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارا ایمان لمحہ بر بھی ہم سے جدا نہ ہو یا مکلب الکلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف الکلوب ثرف قلبی علی طعاتک کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے مدنی مذاکرے میں ہمارے سلسلے میں ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو ٹکٹے دی سفر کا خرچہ دیا ان کی بھی خیر فرما کہ اللہ ان کے رسکے حلال میں برکتیں عطا فرما دعا فرمایا ہمارے عرفان موسیٰ بھائی کی والدہ کا پچھلے دن انتقال ہوا ہمارے حسد بھائی کی تایا کا انتقال ہوا کہ اللہ ان کی مغفرت فرما اور بھی ہم سب کے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما کہ اللہ جو بیمار ہیں گھروں پہ بیمار ہیں ببرکتین اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لبتہو لا الہ سلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین ایک خوشگوار اور یادگار رات کا اختتام ہوا نمازِ فضرم نے ادا کی اب دیکھتے ہیں یہاں سے تو پتا چلتا ہے کہ غارِ سور کتنی اچائی پر تھا جہاں تک ہم گئے اور واپس آئے رات ہی میں یہ سفر پورا ہوا اللہ تعالیٰ یہ سفر قبول فرمائے وہاں کیا کچھ ہوا وہ آپ نے ضرور چینل پر دیکھا ہوگا اب انشاءاللہ ایک اور زیارت لے کر آپ کے لئے حاضر ہوں گے مدری چینل دیکھتے رہیے ہم زیارتوں کو اس لئے بھی ریکارڈ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ ہمارے بہت سارے ناظرین جو ان جگہوں پر نہیں آ پائے تڑپ رہے ہیں گھر بیٹھ کر وہ یہ مناظر دیکھیں آپ کا مدری چینل آپ کے لئے یہ تمام زیارت لہا رہا ہے صلواللحبید صلواللہ تعالیٰ محمد صلواللہ علیہ وسلم ہے مقامات مقدسہ شدیقِ اکبر تیری عظمت کو سلام شدیقِ اکبر انسان اپنے دفع کے لیے برے لوگوں کا ساتھ لیتا ہے برائی کو اختیار کرتا ہے اور پھر وہ برائی کے دلدل میں چلا جاتا ہے امتالک باہر سے آواز آئی گالیاں دو گالیاں دے رہے ہیں کسی طرح قصے کی حالت میں میں آپ کو اپنے گار باروں سے چھوڑا کر باہر آگئے ہیں اور یہ افراد مہاشرے کے اندر برائیوں کے اضافے کا سبب بن سکتے ہیں مدنی انقلاب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے دنیا کے گوشے گوشے میں بسنے والا رشت و ہدایت کی رہا پر گامزن ہو اور دین کے احکام کا پابند ہو یہ جستجو و آرزو ہماری اور آپ کی تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی اسی سعی میں دعوت اسلامی کے زیر انتظام وقتن فوقتن پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف دینی کورسز کا احتمام کیا جاتا ہے الحمدللہ ہی عزوجل تیس اپریل تا دس مائی دعوت اسلامی کی مجلس نشر و اشاق کے زیر نگرانی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے وابستہ صحافی اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی مرکز فیدان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں رہائشی فرض علم کورس کا انعقاد ہو رہا ہے کورس کی خصوصیات درست قرآن پاک پڑھنا وضو غسل نماز نماز جنازہ سنت اور آداب اس کے علاوہ امیر اہل سنت دامت برکات حمل آلیہ کے رسالے اخبار کے بارے میں سوال جواب میں سے اہم معلومات کے ساتھ ساتھ نشر و اشاق کی حوالے سے شرعی مسائل سے بھی آگاہی دی جائے گی تمام آشکان رسول بالخصوص الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے وابستہ صحافی اسلامی بھائیوں سے شرکت کی مدنی اختیار ہے مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336-4200-640315-4892-443 یا اشاعت پاک ایڈ دعوت اسلامی.net سے استفادہ کیجئے صلو علیہ الحبیم صلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی